بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موجزہ ایک پردہ کی طرح ہوتا ہے جو حقیقت کو دیکھنے سے روکتا ہے صرف دیانت دارانہ سلوک ہی دیر پاس شہرت کا باعث بنتا ہے ہر آنے والے کو کچھ نہ کچھ پیش کیا جانا چاہیے اگر پیش کرنے کے لئے کچھ نہ ہو تو ایک گلاس پانی ہی پیش کیا جا سکتا ہے خود سے تنقید کرنا اور خود سے جگڑنا ستر سال کی نماز سے بہتر ہے جو خدمت کرتا ہے وہ آقا بن جاتا ہے کسی کو دوسرے کی برائیوں کا انکشاف کرنے کے بجائے ان کو چھپانا چاہیے اور کھانا بلا تفریق غریب اور امیر میں تقسیم کیا جانا چاہیے روزہ آدھی نماز ہے تو آدھی نماز صبر ہے جب اختلاف کے نقاط پر بات کی جائے تو گصے کا اظہار کبھی نہیں کرنا چاہیے ہر دولت کی اپنی ذکاة ہوتی ہے اور علم سیکھنے کی ذکاة یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے ایک روحانی سرپرست کو اپنے شاگرد کو کھلے طور پر ہدایت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنی سوچ اور طرز عمل میں تبدیلی لانے کے لیے اشارے اور تجاویز کا استعمال کرنا چاہیے سب کو نجات کی دعا کرنی چاہیے اس میں کوئی امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے انسان تب اپنی بدترین حالت میں ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اچھا اور پرہیزگار سمجھتا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے تین حرکتیں کبھی نہ کرنا برنا ساری زندگی زلیل ہوتے رہو گے نمبر ایک ماں باپ سے گصہ نہ کرنا نمبر دو ماں باپ کی نافرمانی بھی نہ کرنا اور نمبر تین ماں باپ کو کبھی تانہ نہ دینا دعا کا مقصد خودگرزی سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے جو انا مرکوز اور خودگرز ہے وہ روحانی طور پر کچھ حاصل نہیں کر سکتا شائری اور وظائف بے معنی اور بے مقصد ہیں اگر دوسروں کی تعریف اور چشم کشی کے لیے استعمال ہوں دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے اور انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے آمین دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ